حکومت پنجاب کی طرف سے شاندار کے ساتھ میں نوکریوں کو اعلان کیا گیا ہے جو کہ پنجاب سے چٹی آتھارٹی کی شاندار نوکری ہیں دوستو یہ پولیس کمینکیشن آفسر کی نوکری ہیں پانچ سو سے زیادہ نوکری ہیں سامی ہیں آپ تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب اس میں اہل ہیں سیلری آپ کو سیونٹی تھاؤزڈ اباب جو ہے پیک کی جائے گی انشاءاللہ بہت اچھی نوکری ہے لازمی ٹرائی کی جائے گا تو دوستو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیک اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں افیشل ایڈاپ کے سامنے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کمینکیشن آفسر پانچ سو انلیس ویکنسیز ہیں تو یہ پنجاب سیف سیٹی لاہور پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی لاہور کے اندر ویکنسیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی فیصلہ واد گجروالہ میں تیس تیس ویکنسیز ہیں سمارٹ سی سیٹیز پروجیکٹ کے لیے دو سو ترے سیٹیفیکنسیز ہیں آل ڈسٹرکٹہ پنجاب جتنے پنجاب کے اضلاح ہیں لاہور سوری راولپنڈی فیصلہ واد گجروالہ اور لاہور کے علاوہ جو ہے تمام پوچھو پنجاب کے جتنے اضلاح ہیں ان سب میں ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ پی پی آئی سی تھری سینٹر جو لاہور کے اندر ہے ایک سوچھا سیٹیفیکنسیز اس کے اندر ہیں دوستو ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پچیس سال کے اندر اندر جو ہے تمام میل اپلائے کر سکتے ہیں اور جو فی میل جن کے اٹھائے عمر اٹھائیس سال تک ہے وہ اپلائے کر سکتی ہیں تو بی ایس آپ نے کیا وہ بی بی اے ایم ایس آئی ٹی بی ایس ای ایم ایس ای وغیرہ آپ نے کیا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیپیک سویڈ تھرٹی ورٹ پر منٹ ہونے چاہیے ایم ایس آفیس آپ کو ہونا چاہیے انگلیش اردو آپ لکھ سکتے ہو بول سکتے ہو تو اس کے علاوہ جو لوگوں کو پولیس کے اندر یا کسی بھی ک دوستو اگر ایکسپریئنس ہوگا تو ان کو پرائیٹی دی جائے گی جنرل انفرمیشن رسکشن کی بات کریں تو فرنز آپ نے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے پی ایس سی ای ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر آپ نے جانا جا جا کے آپ نے ویب سائٹ پر اپلائے آن لین اپلائے کر لینا ہے آٹھ گیارہ دوزہ چوبیس یعنی آٹھ نومبر دوزہ چوبیس لاس ٹیٹ اپلائے کرنے کی اس سے پ پہلے آپ نے پانچ سو رپے کا بینک چالان جو ہے بینک آف پنجاب کے اندر یہ ریکاؤنٹ نومبر آپ کو دیا گیا اس کے اندر آپ نے چیف چیف آپریٹنگ افسر پنجاب کے نام پر جمع کر رہا دینا ہے اور جو لوگ آل ایڈی گومنٹ جاپ کر رہے ہیں وہ ایس سی لے کے اپلائے کریں اس کے علاوہ فرینڈ نگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ جو ہے مجھ سے انشاءاللہ کمیٹ کریں گے تو میں آپ کو تمام نیٹیل دوں گا اور دوستو جو شورٹ لیس سے لوگوں گے ان ان کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی جو لوگ انٹرویو کے لیے آئیں گے ان کو ٹی ای ڈی اگرہ نہیں دیا جائے گا جو لوگ آل ایڈی گومنٹ جاپ کر رہے ہیں وہ لازمی ان اسی لے کے اپلائے کر رہے ہیں ان اسی کے بغیر اپلائے نہ کریں اس کے بعد دوستو فرینڈ آپ کو نیکس پتایا جا رہا ہے کہ ان ایڈیل سلیکٹڈ فور انٹرویو ویل بی ریکوائیڈ تو پروائیڈ انفرمیشن اکلوڈنگ ریلیمنٹ ڈاکومنٹ کے رہے ہیں جو لوگ انٹرویو کے لیے آئیں گے اپنے تمام ریلیمنٹ ڈاکومنٹ کوالیفائیڈ جتنی کوالیفکیشنز ان کی ہیں تمام ریلیمنٹ لازمی لے کے آئیں تو فرینڈ پھر میلتے ایک نئی جاب رکھ نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اللہ حافظ